بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنے چینل ککنگ و نادرہ میں تمام پیارے ویورز کو خوش آمدید اور بہت ساری رحمت اور برکت کی دعائیں سب کے لیے آج میں اپنے بہت پیارے ویورز کے لیے فروٹس کو ڈرائے کرنے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم راو مینگو کو ڈرائے کریں گے اور سال بھر کے لیے اس کو سیف کر کے رکھیں گے آج ہم بنا رہے ہیں راو مینگو سے سویٹ کینڈی بہت زبردست ڈرائیڈ کینڈی بنے گی اکثر بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں شاپنگ مالز میں جو ہی آپ کو نظر آئے گی اور جو لوگ اس کو ڈرائے کرتے ہیں کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم گھر میں کس طریقے سے بنائیں تو آج میں اپنے پیارے ویورز کے لیے ہوم میڈ ڈرائیڈ کینڈی بنا رہی ہوں وہ بھی راو مینگو سے تو آئیے دیکھتے ہیں اس ریسپی کو ہم نے کیسے تیار کیا ہے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سرچ میں ایڈ دار ایڈ کوکنگ ویڈ نادرہ لکھئے دائریکٹلی میرا چینل آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو تھمز اپ کیجئے یہاں پہ ہم نے دیکھے ریسپی تیار کرنے کے لیے ہم نے وزن میں آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ یہ کیریہ ہم نے لی ہے اس میں سے میں میجر کر کے ہاپ کیجی یعنی تین کیریہ میں لے لوں گی اس سے جو ہے میں اس ریسپی کو تیار کروں گی کیریوں کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا اب ون بائی ون ہم کیا کریں گے ان کیریوں کے ہم چھلکیں اتار لیں گے ابھی مارکیٹ میں ہڈی والی کیری نہیں آئی اس میں بیج ابھی سوفٹ والا ہے لیکن اچھے سے اس کا گودہ بن گئے تو اس کی ریسپی بہت اچھی بنے گی سب سے پہلے ہم بلکل باریک باریک سے اس کے چھلکیں اتار لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے تینوں کیریوں کے چھلکیں اچھے سے اتار لیا ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے اور آپ چاہیں کہ مزید میں فروٹس کو ڈرائے کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مزید فروٹس کو ڈرائے کرنے کا طریقہ بھی شیئر کروں گی سب سے پہلے اب ہم کیا کریں گے کیریوں کو سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے ان کی ہم گھٹلیوں کو علیدہ کر لیں گے جو سوفٹ والے بیجے ہی ہم نکال کے اور حضوے پسند جیسے ہم چاہیں ہم سٹریپس جو ہیں وہ کٹ کر لیں گے اچھا یہاں پہ جو میں نے سٹریپس کٹ کیے تھے آپ اسے تھوڑے سے زیادہ چوڑے کیجئے گا تاکہ جب وہ ڈرائے ہو جائیں تو اور زیادہ تھوڑے سے وہ تھن ہو تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے اس کے سٹریپس کٹ کر لیں گے بچوں کو اس طرح کی ریسپیز بہت پسند آتی ہیں اور اس طریقے سے اگر ہم فروٹس کو ڈرائے کر کے رکھیں تو یہ جو آؤٹ آف سیزن میں ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں سٹور ہوئے ہوئے تو اس سے بہتر ہی ہوتا ہے کہ ہم گھر میں ڈرائے کریں بچوں کو بڑوں کو یہ ریسپیز بنا کے کھلائیں بچے بڑے سب جو ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور جب اگر آؤٹ آف سیزن میں کوئی ایسی چیز مل جائے جو من پسند ہو تو بچے بڑے سب بہت کوئی شوقر اس کو انجوائے کرتے ہیں ہم نے کیریوں کو سلائسز میں اس طرح سٹریپس میں ہم نے ان کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم ان کو سوفٹلی ایک پانی سے ہلکے سے واش کریں گے اور یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک پین میں جو ہے پانی کو تیز گرم کر کے رکھا ہوا ہے اور ہم اس گرم پانی میں ان کیریوں کو ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو چولے پر رکھ اس کو بنا سکتے ہیں میں نے خوب تیز پانی کر لیا ڈائریک ہم اسے پکائیں گے نہیں صرف آدھے منٹ کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے اس تیز گرم پانی میں ڈالیں ان کیریوں کے سٹریپس کو اور اس کو کور کر کے رکھ دیں ہلکا سا سف نرماہت دینی ہے بلکل تھوڑی سی تو 30 سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو کور کیا اور 30 سیکنڈ کے بعد اس تیز گرم پانی میں سے ہم کیا کریں گے ان کیریوں کو نکال لیں گے اچھے سے چھان لیں گے اور اس کے پانی کو ہم سیف کریں گے نیکس ریسیبی کے ساتھ انشاءاللہ اس پانی کو بھی ہم استعمال کریں گے تو یہاں پہ ہم نے کیریوں کو پانی میں سے نکال کے آلیدہ اور ایک ہم نے باول لے لیا ہے کھلا اس میں ہم ڈال رہے ہیں اب بھی یہ کیرییں گرم ہیں اسی گرم کیریوں میں ہم کیا کریں گے ایک سے ڈیڑھ کپ یہاں پہ میں نے ہاپ کیجی تقریباً میں نے کیرییں لی ہیں اور اس میں میں ڈیڑھ کپ چینی اس میں ڈال رہی ہوں چینی ہم نے اس میں ڈال دی ہلکے سے بلکل سوفٹ ہینڈ سے ہم مکس کریں گے بہت زیادہ اس کو چلائیں گے نہیں بس ہلکے سے مکس کر کے اس کو اب ہم کیا کریں گے کور کر کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ہم اس کو ایسی چھوڑ دیں گے اس سے کیا ہوگا یہ جتنی بھی چینی ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گی اور کیریوں کے اندر اس کا فلیور بھی آئے گا اور یہ بہت اچھی سی چاشنی بسی ان کی تیار ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں تین گھنٹے ہم نے اس کو چھوڑ دیا چاشنی کتنے اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم کیا کریں گے سٹیل کا میں نے یہاں پہ یہ برطن لیا ہے اس چاشنی میں سے ہم ان کیریوں کو نکالیں گے اور ایک ایک اس پر بسکی اٹھاتے جائیں گے اور اس طریقے سے ہم سارے سٹیل کے برطن پہ ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کافی سارے فروٹس کو درائے کرنے کی ریسپی میں آپ کو شیئر کروں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کافی سارے فروٹس کی ریسپی شیئر کروں گی یہاں پہ ہم نے تمام اس فروٹس کو نکال کے علیدہ کر لیا اچھا یہ جو چاشنی جو ہے چینی کی بچی اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس وقت جو ہے لو بہت چل رہی ہے تو چاہیں تو پنہ میں اس کو استعمال کر لیں ورنہ یہ بہت سارے ریسپی میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اگر تو آپ کے گھر میں ایسا پورشن ہے جہاں دھوپ آتی ہو اور ساف سترا پورشن ہو جہاں مکھی مچر یا ڈسٹ وغیرہ کا ایشو نہ ہو تو آپ اس کو کسی بھی مل مل کے کپڑے سے جو ہے کور کر کے اور اس طریقے سے سکا سکتے ہیں ورنہ آپ پنکھے کے نیچے رکھیں اس کو جو ہے وہ آپ چوبیس سے اٹھائیس گھنٹے لگیں گے اور یہ آرام سے جو ہے ڈرائی ہو جائے گی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہاں دیکھیں کچھ دیر میں نے اس کو جو ہے پنکھے کے نیچے رکھنے کے بعد دھوپ میں اس کو رکھا تھا دھوپ میں صرف آدھا گھنٹہ لگا اور کچھ گھنٹے جو ہے پین کے نیچے رکھنے کے بعد یہ بہت اچھے سے ڈرائی ہو گئے اچھے سے ہم نے ان کیریوں کو کھٹی میتھی سٹریپس کو کینڈیز کو ہم نے ڈرائی کیا ہے آپ اس کو سال بھر کے لیے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے ساری جو سٹریپس کو ایک جگہ جمع کریں گے اور یہاں پہ میں ایک سے دو کھانے کے چمچ بھر کے یہاں پہ اگر آپ کیسٹر شیوگر ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں گھر میں چینی کو پیس کر ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ گلوکوز میں نے لیا ہے دو کھانے کے چمچ بھر کے اور میں گلوکوز سے اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گی ہیلڈی بنائیں گے بچوں کے لیے اور بہت زبردست کینڈیز بن کر تیار ہوں گی اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس کینڈی کو آپ سال بھر کے لیے سٹور کر سکتے ہیں آنے والے سیزن تک آپ اس کو کافی ساری کوئنٹیٹی میں بنا کے انجوائے کریں لو چل رہی ہے گرمیوں میں بہت زیادہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ کیری کا استعمال کریں گرمیوں میں ظاہر سی باتیں اس کا بہت زیادہ استعمال بینیفیشل ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے کینڈیز کی صورت میں بھی بچوں کو بنا کے ان کو دے سکتے ہیں اس سے آپ کا نہ گلہ خراب ہوگا نہ آپ کو کوئی زیادہ ایریٹیٹنگ ہوگی بہت اچھی ہے بچے اس کے فلیور کو انجوائے کریں گے تو کھٹی ملتی سی ہم نے یہ سٹریپس تیار کی ہیں مجھے امید ہے یہ ریسیپی آپ کو ضرور اچھی لگے گی آپ ضرور بنا کے اس کو سال بھر کے لیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید فروٹس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا ہم انشاءاللہ ایسے ہی کارامر ریسیپی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے اللہ پاک سب کے رسپ میں اضافہ فرمائے سب کے دسترفان کو ہرہ بھرہ رکھیں ہم پھر لائیں گے نئی ریسیپی اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ